تو ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے اجاز صاحب موجود ہے جو ای ای چیف ایگری کلچر آفیسر ہے انتناگ سر جو یہ خولیسٹک سکیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر کون سی پرپریشن کر رہی ہے ڈپارٹمنٹ اس کے حوالے سے جی شکریہ آپ کا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے وساطت سے ہماری بات جو ہے جو ہم ایویرنس نارملی بھی کرتی ہیں زمینداروں میں آپ کے وساطت سے ہماری بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا یوز کرتے ہوئے ہم ہر کسی زمیندار تک پہنچ پائیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا ہولیسٹک ڈیولپمنٹ آف ایگری کلچر آنڈ آلائیڈ سیکٹرز جو ہے یہ انٹیگریشن ہے 29 پروجیکٹس کی جس میں زمیندار کی ہر کسی ضروریات کو چاہے وہ کراپ سے ریلیٹڈ ہو انیمل ہز بندری سے ریلیٹڈ ہو سری کلچر سے ریلیٹڈ ہو یا شیپ سے ریلیٹڈ ہو ہر کسی چیز کو ایڈرس کیا گیا ہے تو اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2024 سے سٹارٹ ہو جائے گی آج جنکہ ہمارا اس کا ٹریننگ کورس چل رہا ہے تو ہماری جو تھرسٹ ایریاز ہے ہم نے فیلڈ آفیسرز جو ہمارے ہیں ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے فیلڈ میں تاکہ وہ ان انٹرسٹڈ زمینداروں کو آئیڈنٹیفے کرے جو پہلے ان پروجیکٹس کی طرف ہماری مدد کریں گے جہاں پہ فارمرس انٹرسٹ گروپس بنانے کے لیے فار اگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ نارملی ہم ایگری کلچر کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پیڈی گرو کرنا ہے یہاں آئیل سیڈ گرو کرنا ہے لیکن ایگری کلچر کیونکہ ایک باسٹ فیلڈ ہے اس میں جو ہماری ہولیسٹک ڈیولپمنٹ میں جتنی بھی پروجیکٹس آئے ہیں ان میں فولوری کلچر ہے کمرشل فولوری کلچر ہے اس میں ایرامیٹک اینڈ مینیسنل پلارٹس ہے اس میں سیڈ اور سیڈ ملٹیپلکیشن چین ہے اس میں مشروم کلٹیویشن ہے کیونکہ مشروم کلٹیویشن کے بارے میں اگر میں یہ بتاؤں ہوں آپ کو کہ ہماری جو شادی بیعہ کے موقع ہوتے ہیں ہماری ڈیش میں ایک مشروم بھی دیفنٹی ہوا کرتی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو بھی مشروم ہے وہ کینڈ ہوتا ہے وہ سارا باہر سے آتا ہے ہماری کلٹیویشن کی حساب سے 17.50 میٹر ٹنز جو مشروم ہے وہ یہاں کی شادی بیعہ میں خرچ ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمارے پاس اتنی پروڈکشن آج کل نہیں ہے اس کا 90% جو مارکٹ ہے وہ یہی پہ ایویلیبل ہوگا تو اس ہولیسٹک ڈیولیمنٹ میں مشروم کا ہم یہ ہو جائے گا کہ اس کی جو کلٹیویشن ہے وہ تھرووٹ یئر چلے گی اس میں ہم زمیندار کو مشروم یونٹس بھی دیں گے اس میں پروسیسک سنٹر بھی دیں گے اس کا کیننگ سنٹر بھی دیں گے اس کا یا جو بھی ضروریات اس کو گی وہ دیں گے اپیکلچر کا سکوپ ہے مغزبانی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مغزبانی زمین سے ہٹ جائے گی تو تین سال کے بعد لائف زمین پہ نہیں رہے گی